نمشکار سواکت ہے آپ سبی کا پنجاب کیسری میں اور میں ہوں آپ کے ساتھ آصف آج اس خاص ملاقات میں میرے ساتھ ایسی سخصیت موجود ہیں جنہیں کسی تعریف کی ضرورت نہیں مدبدیر سے نکلی آواز آج بمبئی میں سرچر کر بول لیے سب سے پہلے ایک جملہ یاد آتا ہے جملے کے ساتھ شروع بات کرتا ہوں کہ دل میں بگجو حسد یہ سماج رکھتا ہے پر خطائے پاک سب کی لاج رکھتا ہے وہ جسے اپنے کرم سے نواز نہ جاہے اسی کے سر پر تاج رکھتا ہے اسی بیجے میرے ساتھ سرنجکسی موجود ہیں ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے آج ایٹا میں ان کا پہلا کونسٹ ہے کونسٹ کو لے کے بات کریں گے پہلی بار ایٹا کی سرزمی پر آئے ہیں اور سرزمی پر اپنی آواز کا جادو کس طریقے سے بکھیرنے والے ہیں سر بہت بہت سواجر آپ کا پنجاب کیسری میں پنجاب کیسری کے سبھی درشکوں کو میرا نمشکار اور میں پہلی بار اتر پردیش کے ایٹا جیلے میں آیا ہوں ویسے یہاں پہ میں میرا جو پروگرام کرنے کا مقصد ہے وہ صرف میں جہن بھجانی پرسطت کروں گا کیونکہ جہن بھجان میں نے ہمارے گروہ جی بھیمار ساگر جی مہارا جی انجین کے لیے میں نے آج سے چار پانچ سال پہلے ایک بھجان گا کے شروعات کی تھی اب میں دس بھجان گا چکا ہوں ان کے اور پہلی بار میں جہن سماج میں پہلی بار پر اپنی پرسطتی بھی کروں گا اور اس کی شروعات میں ایٹا سے کرنے جا رہا ہوں کیسا محسوس کر رہے ہیں ایٹا کی سرزمی پر آنے کے بعد آج صبح ابھی پہنچا ہوں مجھے اچھا لگا آپ لوگ سب سے ملاقات ہوئی اور اپنا تو لگ رہا ہے کہ میں اپنے لوگوں کے بیچ میں آیا ہوں ایم پی سے نکل کے ممبئی تک پہنچے اور جو جادو ہے آج کل دماغ پر لوگ کے چرپ کے بول لائے اور کہا جا رہا ہے کہ سیریل میں سب سے زیادہ آپ کی آواز فیمس لیا رہی ہے اور بجن میں تو آپ نے کسی بھی بھگوان کو نہیں چھوڑا گیا ہے تو کیسا محسوس کرتے ہیں اس سفر کو تیگرنے کے بعد جی دیکھی میں بہت چھوٹے سی شہر میں میرا جنب گوا تھا اور میں ممبئی کسی اپنے ہی کسی دوست کو چھوڑنے گیا تھا وہ مجھے ممبئی چھوڑ کے آ گیا پھر وہاں پہ میں نے میزک کمپنی میں کبھی گیا نہیں تھا ایک سال تک پھر ایک سال بعد میں میزک کمپنی میں گیا تو مجھے پہلا بریک ٹی سریز میزک کمپنی سے ملا میں جاوید علی سوہم جو آج ٹاپ کے سنگر ہیں ان سب کے ساتھ میرے گانوں کی شروعات ہوئی ہم سب ہی فلمی گانوں کے برے بھجن گا کے ہماری سب کی شروعات ہوئی تھی اس میں میں بھی ایک تھا اور اس کے بعد پھر میں نے لگتار سب ہی بھگوانوں کے بھجن گائے دو ہزار پانچ میں میرا پہلا پنجابی آلبم ریلیز ہوا درد اور اس آلبم میں ہم نے رجیٹ ٹوکس کو بریک دیا تھا رجیٹ ٹوکس جو پرتفیرات چوہان میں پرتفیرات چوہان بنا تھا سیریل میں جود اکبر میں اکبر کا کردار کیا تھا اس کو بھی پہلا بریک ہمارے ویڈیو سے ملا تھا سور جاتا ہے کہ دوستوں کے ساتھ گنگوناتی تھی گانا لیکن آپ ہوکی کا شوق رکھتے تھے لیکن آپ کی آواز آج اس کے جادو لوگوں کی دماغ پہ ہے کہ ایک الگ نام پہچانا آپ نے منایا تو ہوکی سے سنگر کا سفر کیسا رہا جی دیکھیں میں نے تو کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں گانے کی فیلڈ میں جاؤں گا کہ بیسیکلی میں سپورٹس پین تھا اور ہوکی پلیئر تھا ہوکی کھلتا تھا میں نے مدبردیس کا پرتفیر کیا ہے کئی بار اور اس وجہ سے مجھے تین جاب بھی ملی گورنمنٹ جاب جو میں نے چھوڑی اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ قسمت مجھے کہیں اور ہی لے کے جانے والی ہے تو میں پھر ممبئی گیا ممبئی جا کے میں نے گانے کا سفر اپنا سٹارٹ کیا تو لگتا تھا کہ اتنا بڑا سفر اتنی آسانی سے کامیاب ہو جائے گا اور ستارہ ہے وہ چمکنتا ہوا نظر آبابی رہا ہے لوگوں کو ایک نام ہے ایم پی سے بزنے کا ممبئی میں لوگوں کو اب لگتا ہے کہ جو ہوکی پلیئر تھے آج وہ اپنی آواز سے ایسے لوگوں کو پاگل بنا رکھا ہے اتنی سوریل آواز کے ساتھ اس کے درشو کے لئے کیا کچھ کہنا چاہیے جی دیکھئے میں اپنے دوستوں کو گانے سناتا تھا فلم میں جب ہم کھیلنے کہیں باہر جاتے تھے ٹرین میں تو ہمارے سبھی دوستوں کو لگتا تھا چاہے پینے کا من ہے تو میں کہتا تھا چلو ایک گانا کشور کمار کا سناتا ہوں تو کوئی نہ کوئی انکل ضرور خوش ہو کے چاہے پلائی دیں گے تو ایسا کئی بار ایسا ہوا کہ کئی لوگوں نے ہمیں سب ساری ٹیم کو چاہے پلائیا میں نے ایک اے دو گانے سنایا تو پورے ڈبے میں بھیڑ لگ جاتی تھی اور میں کشور کمار کی یوٹلی بہت اچھے گاتا تھا تو ایسے کر کے میرے دوستوں نے مجھے پروہستان دیا کہ تو گا سکتا ہے اچھا گاتا ہے تو ممبئی جب گئے تو ہم تو گئے تھے چھوڑنے کے لئے لیکن ہمیں بھگوان کی اپار کرپا اور انہی کا عاشرباد ہے سنتوں کی بلیسنگ ہے جس وجہ سے ابھی مجھے سیریل میں گانے اور پنجابی گانے اور بھجن تو کوئی بھی آپ کی ورندہ ون کا تو بہت سپر ہٹ میرا ایک بھجن ہے رادہ رانی ہمیں بھی بتا دے جارہا تیرا دیوانہ کیسے ہوا ساں ہو رہا جب آپ کو اتنا فیموس رہا ہے تو میں چاہوں گا ایک بھائی اس کو گنگنانے کی کوشش کریں میرے پنجاب کسی درشو کے لئے جس گانے سے میری پہچان ہوئی وہ گانہ میں آپ کو سناتا ہوں بھجن ہے رادہ رانی ہمیں بھی بتا دے زرہ تیرا دیوانہ کیسے ہوا ساں ہو رہا رادے رادے رٹے ہر گھڑی باورہ تیرا دیوانہ کیسے ہوا ساں ہو رہا لگتا ہے کہ آج ایٹا کی جنتہ کو آپ ساہورہ گیت کے ساتھ جھومانے والے ہیں جی دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ میں ایٹا میں جو پروگرام کرنے آئے ہوں وہ صرف جہین بھجنوں کا ہی پروگرام کروں گا تو میں ویمر ساگر مہارات جی اور جہین سماج کا بڑا آبھیاری ہوں کہ مجھے پہلی بار جہین بھجن گانے کا موقع انہوں نے دیا ہے اور اس میں وشیر طور پر گروہ جی سری ویمر ساگر جی جن کا کی آپارس نے ہیں میرے اوپر اور ان کے لیے میں نے قریب اب تو دس بھجن میرے ہو گئے ہیں جو سارے بڑی میزک کمپنی سے ریلیز ہیں تو ان کے لیے بھی ایک بھجن میں آپ کو سناتا ہوں ہے منیور آپ میرے موکش کا آدھار ہو آپ نئی آپ ساگر آپ ہی پتوار ہو ہے گروور آپ میرے موکش کا آدھار ہو ایسے بہت سے بھجن میں آج سناوں گا دس بھجن میں نے گائے ہیں لیکن ایک دو بھجن اور بھی ایکسٹرا میرے تیار ہیں بتایا کہ چائے سے آپ اٹھ کر ممبئی تک پہنچے کبھی ان دوستوں نے اور آپ کے چاہدیں والوں نے آپ کے پریوانے سوچا تھا کہ یہ تی سری جیسی بڑی کمپنیاں ہیں ان میں آپ اپنی آواز دیں گے دوستوں کو یقین ہوتا ہے کہ جو چائے کی ٹپری پر بیٹھ کے آپ اپنے آواز دیتے تھے تی سری جیسی کمپنیوں کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں دیکھئے میں نے ٹی سریز میں بھی گایا اور اب تو ہندوستان کی جتنی بڑی میزک کمپنی ہے ایچ ایمی سارے گامہ وینس ریکارڈ ٹی سریز کافی سارے گانے میرے ہٹ ہو گئے اور یہ رادہ دانی بھجن جو ہے یہ سارے گامہ میزک سے ہٹ ہوا تو یہ کبھی سوچا نہیں تھا میں نے کی مطلب مجھے مقام ملے گا یہ لیکن ابھی فلموں میں بھی ایک دو گانے میرے ریکارڈ ہوئے ہیں لیکن جلدی اس کا اناؤنسمنٹ میں اس لی نہیں کر رہا ہوں کیونکہ دو چار بار میں پہلے گا چکا ہوں تو دو چار پانچ سنگر کہتے ہیں اس میں سے بھی جو میزک کمپنی جو ڈیسائٹ کرتی وہ سنگر بھوکی کا سفر سنگیت میں بدلا اس میں آپ شریک اس کو سب سے یادہ دانا چاہتے ہیں کس کی سفلتہ رہی ہے دیکھئے مجھے جو لگتا ہے کہ آپ جیسے سبھی دوست جن کی بلیسنگ اور میرے بڑے بزرگوں کی بلیسنگ سنتوں کی کرپا اور بھگوان بینا بھگوان کی کرپا کے یہ سنبھاؤں نہیں تھا تو ان کا وشش آثیرواد ہے اس لیے شاید میں ابھی اپنا سفر جاری رکھ رہا ہوں سفر سے یاد آیا کہ آپ نے دو ہزار میں سفر کی شروعات کری تھی ایم پی سے نکل کے ممبئی پہنچے جب پہلی بار پہنچے تو کیسا محسوس کیا کن لوگوں سے ملے کتنا سپورٹ رہا لوگوں کا دیکھیں جب میں ممبئی پہنچا تو مجھے ایسا لگا کہ مجھے کشور کمار بننا ہے کیونکہ میں کشور جی کے گانے گاتا تھا وہی میرا بھی مدد پردیش کا جناب ہے تو پہنے لگتا ہے کہ اتنی بڑے کامیابی جی کشور جی کہیں نہیں گئیں آپ کے بیچے ہیں تو مجھے جب مجھے لگا کہ مجھے کشور کمار بننا ہے لیکن مجھے دو سال بعد پتا لگا کہ مجھے چرنجید بننا ہے کیونکہ کشور کمار تو میں بن نہیں سکتا تو پھر میں نے اپنا سٹائل اپنا طریقہ اپنے گانے کا انداج بہت سارا بدلا کیونکہ پہلے میں بہت کاپی کرتا تھا لیکن مجھے پتا تھا کہ کاپی سے میرا کام نہیں ہوگا مجھے اپنا خود مقام بنانا پڑے گا اس کی تیاری میں نے کافی اچھے طریقے سے کی اور آج کافی سارے گانے چل رہے ہیں کہیں نہ کہیں کہ کشور جی آپ کے ساتھ کھڑے تھے تو وہ یہ آپ نے اپنے آپ نام بدلا چرنجید آپ کو بننا تھا کہ کشور نہیں بن سکے کوپی کریں کوپی شٹکے آپ خود کا آواز آپ بکھیر رہے ہیں اور بکھیرنے کو یہ ہے کہ آج بکھیرنے کے لئے جادو آج ایٹا کی سرزمی پر بھی آئے ہیں تو کیا کچھ ایٹا کی تیاری کر رہے ہیں کیا کچھ نیا لائے ہیں میں نے آپ کو پھر پتایا کہ میں یہاں صرف اور صرف جہن بھجن گانے آیا ہوں ویسے میں میں نے آپ کو پتایا کہ کوئی بھی بھگوان کو میں نے نہیں چھوڑا ہے آپ تو یوٹیوب میں ساری سرچ کریں گے میرا نام تو آپ کو سب بھگوان کا ایک بھجن مل جائے گا اور سارے بڑی مزک کمپنی سے متلقائے ہوئے بھجن ہیں اور ایٹا میں آپ دیکھی ہو سکتا ہے کہ بہوش میں میں بہت جلدی دوسرے پروگرام کے لئے بھی آؤں گا آج تو میں صرف یہاں جہن بھجن گانے کے لئے آیا ہوں آپ تو میڈیا سے روبرو ہونے کی اور تمام کمپنیوں سے روبرو ہونے کی عادت ہو گئے لیکن پہلی بار جب آپ ممبئی پہنچے تھے اور آپ نے پہلا ریکارڈ کیا تھا کون سا گانا ریکارڈ کیا تھا اور کیسا ہم محسوس کر رہے تھے ریکارڈ اور ریلیز ہونے کے بعد دیکھیں بڑی ہی اچھی یہ مہت پرانی کہانی ہے دو ہزار ایک کی بات تھی جب مجھے پہلی بار ٹی سیریز میں گانے کا موقع ملا تو میرے ساتھ جو کلاگار لوگ گا رہے تھے ان کا بھی ایک ایک گانا تھا میرا بیگ گانا تھا وہ میرے ساتھ کے ساری ویچ میٹ جو میرے ہیں وہ سب ان ہندوستان میں بڑا نام ہیں جعوید علی سوہم پریہ بھٹاچار پریتی پنکی ان سب کے ساتھ میں نے بھی ایک ماں کی بیٹ گائی پریہ بھٹاچار اس سمیں سیریل کے ٹیلیل گاتی تھی ساز بھی کبھی بہت تھی اس کا ٹائٹل وہی گاتی تھی اس کے ساتھ میں نے ایک گانا ریکارڈ کیا تھا ماتا کی بیٹ تھی ویشنو ماتا کا بھجن تھا ہمبر سے بھی اچھا مادربار تیرا ہے تُو ہے سب کی مئیہ سنسار تیرا ہے سنسار تیرا ہے ماں او ماں ماں او ماں یہ بھجن گا کہ میں نے اپنے گانوں کی شروعات کی کیا لگتا ہے کہ اب آپ ایٹا میں آج ہیں اور ایٹا کا پیار پا کر دوبارہ ایٹا آنے کے لئے تیار ہیں تو کس چیز کو لے کر تیار ہے بھجن سے یا صوفی سے اب دیکھیں میں نے ایک اپنا کرائیٹیریہ نہیں رکھا ہے کہ میں صرف بھجن ہی گاؤں گا کیونکہ پنجابی بھی گا رہا ہوں فلمی گانے بھی گاتا ہوں کم سے کم جب آپ نے فلمی کی بات کر رہے تو ہماری درشکوں کے لئے کچھ فلمی گنگنانا بھی بنتا ہے ایک آپ جیسے سبھی دوستوں کے لئے اور پنجاب کیسری کے سبھی درشکوں کے لئے ایک بہت پیارا کشوردہ کا میں گیت آپ کو سناتا ہوں آپ نے بتایا کہ آپ نے جو سیریل جو محلاؤں کا پیار ملتا ہے اس میں آپ نے اپنی بہت اچھے اچھی آوازیں بتائیں آپ نے دی گئی ہیں تو کون سی سیریل ایسا رہا جس کی آواز ہے محلاؤں کو آپ کو سب سے زیادہ پیار ملا لیکن آج تک کسی کو نہیں پتا کہ وہ آواز کا جادو آپ کا ہے شاید ہو سکتا ہے کہ آج ایٹا والوں کو جنتا کو ملے کہ اس کے رائٹ ہیں آپ ہیں تو آج کیسا لگے گا وہ آپ مجھے بتانی کوشش کریں دیکھیں میں نے بہت سارے سیریلوں میں بیک راؤنڈ گایا ساز بی گبھی بہو تھی کہانی گرگر کی کم کم کسوٹی زندگی کی کیسا یہ پیار ہے یہ بہت پپلر سیریل تھے یہ تو سوچنے والی بات رہی جو بیک سنتے تھے آج ریل میں وہ چیز سامنے موجود ہیں وہ گیسٹ ہمارے سامنے موجود رہے گا ایٹا کی جنتا کی سامنے ایک بڑا ہی اچھا جو میرا بھی پسندیدہ گانا تھا کیونکہ میں ایک ساتھ جا کے پچیس پچیس گانے ریکارڈ کرتا تھا ایک ایک مخرا ریکارڈ کر کے آ جاتا تھا مجھے بہت بعد میں پتا لگتا تھا کہ یہاں تمہاری آواز ہے یہاں تمہاری آواز ہے تو ایک اپیسوٹ جو مجھے یاد ہے میں نے ساز بھی کبھی بہو تھی میں مہیر کے دادا ختم ہوتے ہیں مہیر ایک کردار تھا جس کے دادا جب ختم ہوتے ہیں اس کو ارتھی میں جب لے کے جاتے ہیں تب میرا بیک گراؤنڈ میں گانا چل رہا تھا زندگی کا سفر ہے یہ کیسا سفر کوئی سمجھا نہیں کوئی جانا نہیں ہے یہ کیسی ڈگر چلتے ہیں سب مگر کوئی سمجھا نہیں کوئی جانا نہیں بہت بہت شکریہ ایک پنجاب کسری کی آخری ایک ایسی آواز سے آپ پنجاب کسری کی درستوں کے لیے کو جانا نہیں لکھا ہوا یا کچھ نیا جو ابھی تک آپ نے آن سٹیج نہیں گایا ہو وہ کچھ گنگنا نہیں کچھ میں ابھی ایٹا آیا ہوں پرسو میرا ایک گانا برج خلیفہ میں نے ایک گانا کیا ہے ابھی اس کا آوڈیو میرا ریکارڈ ہو گیا ہے ویڈیو کی آدھی شوٹنگ میری جائپور میں ہے پندہ تاریک کو اور فرسٹ ویک میں دسمبر کی فرسٹ ویک میں دوبائی میں اس کا آدھا پارٹ شوٹ ہونا ہے اس کی دو لائنیں سنا دیتا ہوں اور وہ ابھی ریلیز نہیں ہوا ہے برج خلیفہ نہ لکھوا دوں تیرے سونیے نہیں تُو ہاتھ کر دے ایٹ کی ویلنٹائن دیتے بہت شکریہ پنجاب کیسی جنہی جیے میرے ساتھ ہے چلنج سوندھی جی جو ہاکی سے سنگیت کار میں بدلے اور کشور کمار بننا چاہتے تھے آج خود کا ایک برانڈ بن چکا ہے وہ آج ایٹا میں اپنی آواز سے جادو بکھیے رہیں گے اور خاص طور سے میں اپیل کروں گا کہ جو بیک گراؤنڈ سیریل میں آواز سنتے تھے کہیں نہ کہیں لوگوں پتہ نہیں کس کی آواز ہے تو لگتا ہے کہ آج روبرو ہو کر ایک الگ ہی ایٹا سے پیار پا کر جائیں گے پانجاب کیسی کے لئے ایٹا سے آسف کی ریپورٹ